ویلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم ٹو ایچ بی اینڈ میڈیا تو دوستوں پب جی دنیا کی سب سے مشہور ترین گیموں میں سے ایک ہے شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس نے پب جی کے بارے میں نہ سنا ہو تو دوستوں بچے ہو یا بڑے سب اس گیم کو کھیلنے کے شوقین ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے ایجاد کیا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسی آئیڈیا نے کسی کی زندگی واقعی میں بدل دی ہے دوستوں میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی برینڈن گرین ہی وہ شخص ہے جس نے پب جی کو ایجاد کیا یا بنایا ایک وقت تھا جب برینڈن بلکل پیروزگار تھا برینڈن کے بینک اکاؤنٹس بلکل لو تھے پھر پب جی نے اس کی زندگی کو بلکل تبدیل کر دیا برینڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے برینڈن آئرلنڈ میں پیدا ہوا اور اپنے کیریئر کے آغاز میں برینڈن ایک فوٹوگراور تھا اور ساتھ میں ڈی جے بھی تھا تو برینڈن اسی طریقے سے شادیوں میں فوٹوگرافی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ کچھ ویب سائٹس کا کام بھی کرتا تھا یعنی کہ ویب ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ کے چھوٹے پروجیکٹس بھی بنایا کرتا تھا برینڈن کی لائف کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا لیکن اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا تو اسی لیے فوٹوگرافی کے شوق کو رکھتے ہوئے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کر لیا تو برازیل میں ہی اس نے اپنا ایک فوٹوگرافی کا کام شروع کر دیا اور اسی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا برازیل کے اندر ہی اس کی ایک ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور کچھ ہی ٹائم کے بعد برینڈن نے اس لڑکی سے شادی بھی کر لی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا بدقسمتی سے یہ شادی صرف دو سال تک چل سکی اور برینڈر اور اس کی بیوی میں طلاق ہو گئی اور یہی وہ وقت تھا جب برینڈن کے اوپر ٹینشن کے پہاڑ توٹ چکے تھے دوہزار تیرہ میں برینڈن برازیل کے اندر تھا اور اس کے پاس بلکل پیسے ختم ہو چکے تھے برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنی بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹکٹ کروا کے واپس آئرلینڈ چلا جائے اسی لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیئے اور اپنے خرچے پلکل کم کر دیئے برینڈن زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارتا تاکہ باہر کے خرچے کم ہو سکیں خیر دوہزار چودہ میں برینڈن نے پیسے جمع کر کے ٹکٹ خرید لیا اور وہ آئرلینڈ واپس آ گیا آئرلینڈ واپس آنے کے بعد برینڈن کی پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ اس کے پاس پیسے بلکل نہیں تھے اور اس کا بینک بیلس بلکل زیرو ہو چکا تھا برینڈن کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا تو اس نے ویل فیر کے پیسوں سے خرچہ چلانا شروع کر دیا یعنی آئرلینڈ کی حکومت اس کو تھوڑے سے پیسے دیا کرتی تھی جو وہ مہینے میں خچ کر سکے برینڈن کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور اب یہ اپنے پیرنٹس کے گھر پہ رہ رہا تھا اور اس کے پیرنٹس برینڈن کے لیے بہت پریشان تھے برینڈن نے گھر کے اندر ہی تھوڑی تھوڑی کیمنگ کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ کیمنگ کی کوڈنگ کو بھی سیکھنا شروع کر دیا شروع میں تو برینڈن نے گیم کے ایک چھوٹے چھوٹے فری موڈز بنائے اور وہ آہستہ آہستہ مشہور ہو گئے اور فیمس ہو گئے اسی فیمس کے بعد ایک کمپنی سونی انٹرٹیٹمنٹس کے نام سے انہوں نے برینڈن سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی کمپنی کے اندر آفر کی ایک سال کے بعد برینڈن کو ایک کورین کمپنی نے رابطہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بیٹل روائل کیم بنائے آفر کے بعد برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا پب جی کا مطلب پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے اصل میں پلیئر ان نون یہ برینڈن کا ہی نیم تھا جو یہ آن لین گیمز کے اندر جوس کیا کرتا تھا اسی پلیئر ان نون کو ہی دیکھتے ہوئے برینڈن نے پب جی کا نیم رکھ دیا اور یہی وہ وقت تھا جب برینڈن نے پیلکل بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا گیم لاؤنچ ہونے کے بعد پب جی کی سیلس اتنی بڑھ گئی کہ برینڈن بھی خود حیران ہو گیا صرف ڈیڑھ سال کے اندر پب جی کی پانچ کروڑ کاپیز بک چکی تھی اور موبائل پر اس گیم کو دو سو میلین سے زائد لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے تھے اس گیم کے لاؤنچ ہونے کے بعد برینڈن کی زندگی بلکل تبدیل ہو گئی تھی آج برینڈن کتنا دولن بند ہے یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کبھی ان ویلفیر کے پیسوں پر گزر بسر کرنے والے برینڈن کی آج نیٹ وارث دو سو میلین ڈالر ہے آج برینڈن ترتالیس سال کا ہو چکا ہے اور اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی بلکل سادی زندگی گزار رہا ہے برینڈن نے ایک چینل کے کسی انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس نے جتنا بھی پیسہ کم آیا ہے یہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور کافی ساری محنت سے کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے برینڈن اسی کا ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طریقے سے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن کر لیں